ایک دن سارے رل کے آگئے آہنین اللہ لنبی حضرت موسیٰ نو بھئی سنے ہیں تو چوری چوری جا کے اللہ نالگلہ کرنا ہونا ہے آپ نے فرمایا چوری تو کوئی نہیں لیکن اے اے بھی اللہ میرے سر تے نبوتنا تاج سے جایا ہے تو میں جانا ہونا رب سنے نہیں میرے بانی ہیں میں کونہ رب سنہ میرے نالگلہ کرنا ہے آہنین اساں کی یقین ہی نہیں آنا ہدھر اساں کی یقین ہی نہیں آنا جب تک ساڑھیاں بھی نہ کرا ساڑھیاں بھی گلہ کرا اساں کی وی رب سنے نہ دیدھار کرا حضرت موسیٰ پہلے تے بڑا ڈکیا آخر کارینہ نو لے گئے تے تور کے میدان میں کھڑے ہو کے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے آنین سنے آہ ارینی چالی بندے نالن گرامی قدر احباب فرمایا ارینی انظر الیک مولا اے پردے بچے رہ کے گلہ کرنا ہے میرے دے شکر دے دے مولا مہربانی کر پردہ ہٹا سامنے آو آوازہی لن ترانی سونے آ تیرے اندر ہمت نہیں کہ تُو میں نووویک سکیں مولا میں بڑے چال نال اپیل کی تھی کچھ تے مہربانی ہو جائے آوازہی سامنے وے کے وے اللہ پہاڑ نظر آ رہے آئے فرمایا پہاڑ تے اسی اپنا جلوہ سے ٹن لگے آو اللہ ماہ راضی نے تفسیر کبیر بچ لکھے آئے اللہ نے سوئی دے سراخ دے کروڑ ماہ حصہ اپنا جلوہ پہاڑ دے سٹے آو میں تیزی نال ہوا دے چھونکے دی ترانگے پڑھاں گاو میرا عنوان بڑا لمبا ہے میں یہودیاں دے کارنامے اور کرتوٹ وانو سناڑے اللہ نے اپنا جلوہ پہاڑ دے سٹے آو سوئی دے سراخ دے برابر سوئی دے سراخ دے کروڑ ماہ حصہ اللہ فرماں دے جوئی جلوہ یا پہاڑ ریزے ریزے ہو کے اٹھ گیا اور حضرت موسیٰ آلم وجد میں چلیں گئے تے اے جڑے چالین آلہ حصہ اے جڑے چالین آلہ حصہ نے مر گئے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَفَاقَ كَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ایک بار ذرا قرآن سن کے محبت سے سبحان اللہ بولے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دن سارے رل کے آگئے اے بھی واقعہ آپ دے رستے تھے چلنا آئے آدھے جن آدھے نے جناب مار چھوڑے اے موسیٰ جڑا بندہ نال لے کے آندھے پانی کھانے دا انتدام کر دا پچھے فیرون دیاں فوجان اگے سمندر دیاں موجان پانی پینڈا نہیں کے کریں حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی مولا تانے پہ مار دن میری نبوت تے انگلیاں پہ اٹھانے آواز آئی اے سونیاں تیرے ہاتھ اندر کے میں اللہ ہی آسا اتوکع علیہ و احس بہا علی غلمی ولی فیہا مارد اخراؤ آواز آئی سونیاں اے جڑا ڈنڈا تیرے ہاتھ مرے انہوں پتھر تے مار عرض کی تھی مولا مک پانی منگیا تو ڈنڈے پتھر تے میں آبروانا ہے آواز آئی پتھر تے ڈنڈا مارنا تیرا کم میں پانی جانے میں پتھر تے ڈنڈا ماریا میں نہیں اے اللہ دا قرآن میں لکوری قربان قرآن کہند ہے فانفجارت من حسنتا عشرت آئینا اللہ نے بارہ چشمیں جاری کی تھے بارہ چشمیں جاری کی تھے بندہ اکے ڈنڈا اکے پتھر اکے تے چشمیں بارہ چشمیں بارہ ہونے کی وجہ یہ ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان کے قبیلے بارہ اللہ نے فرمایا سونیاں کدھرے لڑن نہیں پڑن نہیں اے سارے آوستی میں وکھرے وکھرے چشمیں مڑائیں فانفجارت من حسنتا عشرت آئینا قد علم کل اناس مشربا کلو وشربا من عزق اللہ ولا تاسا فی الارض مفسدی نئی 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 آواز کم میں قرآن دیا شانہ اچھیاں دے ولا تاسا فی الارض مفسدی اللہ اکبر اللہ اکبر اے تک کو انہانیاں چال بازیاں ایک دن سارے رل کے آگئے آہنے نہ تو نبی ہیں فرمایا بالکل اللہ نے میرے سر تے نبوت نتال سجایا آہنے جس اللہ تیرے سر تے نبوت نی وگڑی رکھی ہے نا اس رب کی آخ بھئی ہن پکی پکائی پیجے ہن روٹیاں نیاں بڑھنی توسی انہانیاں سازشان تک انہانیاں مکاریاں تک اے کیوں آج مار پر کھانیں انہ کی ہٹلر ماریا انہ کی پتہ نہیں کتنے عیسائی اور رومن ایمپرر نے مارا اور یہ تو مسلمانوں کی ستم ذریفی ہے کہ خلافت عثمانیہ کو ختم ہی اسی لئے یہ کیا گیا تھا کہ آخری جو خلیفہ تھا سلطان وہ ڈٹ گیا اور اس نے کہا میں اس معاہدے نہ پابانگا جڑا حضرت عمر فاروق نے کی تا سی فلسطین میں یہودی آ سکتے ہیں لیکن اتھے رہ نہیں سکنے اے معاہدہ سب تو پہلے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب نے کی تا اور مسلمانوں کا آخری خلیفہ اگرچہ بچارہ نہ آنائی سی بڑا کمزور جیہ سی لیکن وہ پھر بھی ڈٹ گیا اُزا کیا میری جان جا زکنی ہے میں یہودیوں کی نہ ہڑن دینا خلافت عثمانیہ پوری کو یہودیوں اور حیسائیوں نے ساز باز کر کے ختم کر دیا اور پوری خلافت عثمانیہ کا دھڑن تختہ کیا اور فلسطین کو دو حصوں میں باٹ دیا ایک مسلمانوں کے باز اور ایک یہودیوں کے باز سب سے پہلے چند قبیلے اور خاندان ان کے اسرائیل میں آگے آباد ہوئے اور آج تک لو کے پہ کرنے ان اکھانے سامنے جتھے چانے ان وڑ جانے ان اٹھونجہ تو زیادہ اسلامی ملکانے سینے تے بہ کے اسرائیل مونگ پہا دلنا ہے کسی نہیں جرت ہے کو گل کرے ہے جرت کسی عرب اسلامی ممالک کا حال دیکھیں پاکستان کا حال دیکھیں اے روزانہ صویرے اٹھ کے دے مزائلہ دے کپڑے مارنے ہیں روزانہ اٹھ کے دے بمہ دے کپڑے مارنے ہیں میں آگے تو آڑے مزائلہ دے بمہ دے آچار بانا ہے تو سانی تے مثال ہوئی یہ خسرے سن خسرے وہ کسی نے کارنے آگے کھل کے ویٹ پہ چاون کسی بندے آگے خیر ہوگا ہے توسی پہ ویٹ چاونے ہونا آگے خبردار عزیوی دشمنی آلے لو آئے یا علینا عزیوی دشمنی آلے اچھا توجہ رکھیں یار میں کہیں اور چلا جاؤں گا آگے فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا نِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْنِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَادَسِهَا وَبَسْتَلِهَا قَالَا تَسْتَبْتِلُونَ الَّذِي هُوَا أَدْنَا بِالنَّذِي هُوَا خَيْرِ اللہ نوات ہونٹماتر پیجے ادرک پیجے لسن پیجے پیاز پیجے ہونٹ پکی پکائی پیجے حضرت موسیٰ نے گورے گورے ہاتھ اٹھا لئے اللہ فرما دائے اَسَا اپنے سونے نبی نیا دعا وَقَمُول کی تھیا اور آواز آئی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَّلْوَا رَاتِی سَمَن سَوِرِ اُٹھَن اے جمیں آس نہیں ہونی آس اس طرح انہیں چھتاں تے پئی ہوو ہے کھا کے نن دُدْنَا لُو زیادی چٹی تَشَيْدْنَا لُو زیادی مِتھی اور یہ سلوہ کیا تھا سلوہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے پرندے آ جائیں چھوٹے چھوٹے پرندے بڑے مزے دار تے ہوا چلے ایک طرف سے تے سارے ایک جگہ تے کٹھے ہو جاون تے آگے بے جاون اے انہیں پگڑ کر تے زبا کر کے کھا لیں اللہ کریم نے فرمایا یہ تم نے جو مانگا تھا ہم نے وہ عطا کر دیا پھر بھی یہ بندے نہیں بنے تے پھر بھی جناب نمیاں ارجتاں اچھا ایک اور بڑی عجیب گل مجھے قرآن پاک سے ملی ہے سنا دوں ذرا قرآن پاک اچھا سارے سننا چاہتے ہیں تو ایک بار ذرا پھر بول دیں انہوں نے ایک بندہ قتل کر دیا بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا رامیل اس کا نام تھا تے ہکا کھے جی اس مارے ہے دوہ کھے جی اس مارے ہے حضرت موسیٰ انہوں نے سارے ہیں بلائی کدھا بھی یہاں بھی دوستو کس مارے ہے اوہ آکھن جی انہوں مارے اوہ آکھن انہوں مارے ہے خیر اللہ نے وحی کی تھی اپنے نبی حضرت موسیٰ ول کہ انہوں آکھو ہک گان زبا کرن گان اور اس نہ گوش نہ ٹکڑا ٹکڑا کن کے مردے نالاون مردہ آپ پہ باسی بھئی میں کس مارے ہیں حضرت موسیٰ نے آکے ہاں بھئی آو بھئی ادھر ہی دھر اچھو گان زبا کرو گوش نہ ٹکڑا مردے نالاو مردہ آپ پہ بول کے دسی بھئی مارا قاتل کون ہے جس وقت انہوں نے حکم ہویا اے قرآن میرے سامنے ہیں ہاں گرامی قدر احباب اللہ اکبر آئے آئے حضرت موسیٰ قلیم نے آکے آ دینے ایک کے کریے فرمایا گان زبا کرو میں آکے آجے ہیں کہنے دینے اتتخذنا حضوان یہ مزاق پیا کرنے ہیں ایسا نا یہ مزاق پیا کرنے ہیں یا اللہ آکے آئی ادھر آپ نے فرمایا نہیں 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 اللہ نے آکے آئے میں مزاق نہ پیا کر دا اتتخذنا حضوان قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہ ملی ایک بار پھر کہہ دیں پیار سے سبحان اللہ ان اللہ یأمروکم پچھلی آیت پڑھ رہے ہیں ان اللہ یأمروکم اللہ نے حکم کی تائے کہ تسی گائے زبا کروں اور میں مزاق نہ کر رہے ہیں میں جاہلہ پناہ مگدہ اس گلتوں کہ میں نعوذ باللہ جاہلہ جو ہو جا رہا لہذا ثابت ہویا کہ مزاق کرنا ہے جاہلہ کہنے لگے اے تے دس یہی بھائی گاں زبا کرو لیکن اے بھی تے پوچھنا اس کو لوں گاں جڑی زبا کرنی ہے اوہ بڑی ہووے یا کماری ہووے یا بچی ہووے اے بھی تے پوچھنا پھر حضرت موسیٰ نے گورے گورے ہاتھ دو ہائے ہائے کہندے نے پوچھ اس کو یبجل لنا ماہی اوہ بڑی ہووے جوان ہووے کماری ہووے شادی ہوئی ہووے یا نہ ہوئی ہووے اے بھی تے پوچھنا اللہ دے نبی نے پھر فرمایا بقرت اللہ فارد ولا بکر حوانم بین ذالک نہ بڑی تے نہ جوان درمیانی ففعلو کرو او کم ما تو امرون جس دتو انو حکم کی تا گئے پھر آگے دو چار دن آباد آنے نے اے تے پتا چل گئے درمیانی امرنی ہووے لیکن اے بھی تے پوچھنا ادعو لانا ربکا یبیل لنا ما لونوا اے یہودیاں دیاں مکاریاں تو انو میں نہ دس ریا اللہ دا قرآن دس ریا ہے آج فلسطینیوں میں جو ظلم ہو رہا ہے آج مسجد اقصا میں فاسٹ فورس اور کلسٹر جو بم برسائے جا رہے ہیں اس دیاں پیشن ہوئی ہیں قرآن مجید نے کی تیاں سارے رل کے آگئے آکے کہندے نے اے تے دس یہی بھئی درمیانی امر دیو وے اے بھی پوچھنا رنگ کہہ بھئی پیلی ہے چٹی ہے کالی ہے زرد ہے رنگ بھی پوچھنا ہوئے 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 پھر حضرت موسیٰ کریم نے فرمایا اِنَّ الْبَقَرَا آپ نے فرمایا اِنَّهُ يَقُونُ اِنَّا بَقَرَةٌ سَفْرَا زرد رنگ دی رنگ زرد رنگ دی گائے فاقِعُ اللَّوْنُحَا تَسُرُ النَّازِنِينَ جڑی وے کھنبالے ہیں بڑی اچھی لگے فیر آگئے آدھے نے اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّ لَنَا مَائِ اے بھی پوچھنا اے جڑے جانور کھوٹ ہے بندہ جو دے ہیں اُنہ کی کجاوے اور اوہ پر جڑی پایا جانا ہے اُنہ کی اُنہ کی کجاوہ جیا اُس نے جسم تے نشان بن جانا ہے چونکہ اُو چلنی رہنی ہے حالوانی رہنی ہے اِٹریکٹور تے باد بھی چاہے ہیں پہلے لوگ اِنہ جانورانا حالوانی سن تے وہ جو لکڑی کا کجاوہ ہوتا ہے جو سٹینڈ ہوتا ہے جو اس پر ڈالا جاتا ہے اس کے ساتھ نشان بن جاتے ہیں جانور پہ گائے پہ بھیل پہ آہ کیا ہڑنے بھئی اے بھی دس ہے بھئی او جوتی ہو بھئی نہ ہو بھئی آپ نے فرمایا وَإِنَّا اِنَّا اِنَّا الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا اِنْشَاءَ اللَّهُ الْمُحْتَدُونَ قَالَ إِنَّا اِنَّهُ جَقُوعِ یہ حضرت موسیٰ کا جواب ہے اَنَّا بَقَرَةُ اللَّهَ زَلُورٌ تُسِیرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِلْ حَرْصَ مُسَلَّمَتُ اللَّا شِیَتَ فِيهَا قَالُوا الْآَمَ جِئتَ بِالْحَقِّ فَزَ Coachِوهَا آپ نے فرمایا جو تھی نہ ہوบا بلکہ بلکہ تھیکını سئے سالما موائے اللہ فرماد ہے فَزَبَحُوْحَا اِنَا حُجْتَا تُبَاد اِنَا مَكَّارِيَا تُبَاد اتنیا چالبازیاں تُبَاد اتنے سوالاتِ جواباتُ بَاد فَزَبَحُوْحَا اُنہا نے گائے زبا کیتی اور وَمَا قَادُونَ يَفْعَلُونَ اے کام اُنہا کرنا کوئی نہیں سی اے کام اُنہا کرنا کوئی نہیں سی ہر نبی کی نافرمانی انہوں نے کی ہے ہر ہر نبی کی حکم ادولی انہوں نے کی ہے حتیٰ کہ نبیوں کو قتل کیا ہے اور میں ایک بڑی عجیب بات آپ کو آج سنانے جا رہا ہوں یہاں پہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے آج نہ ہمارا متعلیہ نہیں ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف قرآن مجید کی آپ اوراک پڑھ کے دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ بے ان کے واقعات بکھرے بڑے ہیں گرامی اِقَدْرَ حباب اللہ اکبر ان کا ایک عقیدہ ہے ان کی ایک کتاب ہے تالموت یہودیوں کی ایک کتاب کا نام ہے تالموت تے الف تا لام میم واؤ تال اس میں انہوں نے یہ فتوے لکھتے ہیں جس طرح ہماری احناف کی کتابیں ہیں امام ابو حنیفہ کا قول ہوتا ہے لیکن فتوہ صاحبین کے قول پہ ہوتا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد اس طرح ان کی ایک کتاب ہے فقہ کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان صرف یہودی ہیں باقی دنیا میں لوگ جو ہے وہ بظاہر انسان ہیں لیکن حقیقت میں حیوان ہیں اور قرآن پاک نے ان کی طرف اشارہ کیا لَيْسَ عَلَيْنَا ہوئے 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 فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلُونَ وَيَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ اے کہندینے اے جتنے بھی لوگ یہودیاں تو علاوہ نے انہ دا مال کھائیے تاں حلال انہ دیاں اور تاں نال بدکاریاں کریے تاں حلال انہ دے گھر تباہ کریے تاں حلال صرف انسان ہیں تو یہودی ہیں اس کے علاوہ دنیا میں انسان نمہ حیوان ہیں شکلہ انہ دیاں انسانانیان ہیں لیکن اصل دے اندر حیوان نے لہٰذا حیوانہ دی کوئی چیز زائع کر دے کوئی پوچھ نہیں ہوئے گی اللہ نے قرآن پاک میں ان کی اس گندی سوچ کی طرف اشارہ کیا ہے لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلُونَ وَيَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَةِ اور انہ نے ایک الْاکھیئے کے تورات وچو سانوے مسئلہ ملے کہ ساڑھے تو علاوہ کوئی انسان نہیں اللہ فرما دا نہیں نہیں اے اللہ تے اس طرح پہ بنن جوت پہ بنن وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اے گل بڑے چنگے تری کنال جارنین بھئی اے کودے